اور کوئی یہ تمنہ لے کے بھی نہ بیٹھے کے مولوی آئے گا تھوڑی سی جنت باٹے گا تھوڑی سی راحت باٹے گا بھی نکل جائے گا علامہ قادم صاحب نے بلایا ہے کمیٹی والوں نے محنتیں کی ہوں گی لیکن میرا ازاز یہ بھی ہے میں چاپلو سی کر کے آپ کی بے وجہ کی تعریف کر کے چلا جاؤں گا اس سے مقصد کہا جلسے کا مقصد حل نہیں ہونا ہے اس لئے جب میں کرسی پہ بیٹھتا ہوں تو یہ ذہن لے کے بیٹھتا ہوں کہ میں آئی نہ ہوں دکھاؤں گا داو چہرے کے جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے بابا کیا کہنے بابا بات اگر کروی لگے تو یہ سوچ کے بھی برداشت کر لیں کہ دوہ جتنی زیادہ کروی ہوتی فائدہ ہوتا یہ جو آگے والے لوگ بیٹھیں نا تھوڑا سا یہ بیدار رہے ہیں بیدار رہے ہیں اللہ 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 جو لوگ آگے بیٹھیں نا آپ کی تھوڑی سی زیادہ ذمہ داری ہے کیونکہ فرمایا بھایا جو دنیا میں علماء کے قریب بیٹھے گا اللہ جنت میں اسے حضور کے قریب بیٹھائے گا آپ آگے 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 ان علماء کے قریب بیٹھیں انشاءاللہ جنت میں حضور کی قربت مل لی ہے اللہ نے یہاں آگے بیٹھایا قیامت میں بھی حضور کے قریب بیٹھا دیا جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ دل تھوڑا نہ کریں کہ جی اب کیوں بولنا آپ تو نمبر ہی پیچھے آگے ہیں اللہ اللہ تو یہ قطعی نہ سوچیں یہ محفل حضور کی ہے مولوی دیکھے نہ دیکھے حضور دیکھ رہے گئے کیا کہنے ہیں مولوی پہچانے نہ پہچانے حضور پہچانتے ہیں میں شک شک حضور پہچانتے ہیں عجیب دور آگیا عجیب رنگ ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق اطاف کریں آمین آمین یا رب میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ میں بڑا پکا بریلوی ہوں سبحانہ خلا سبحانہ خلا تاریب بھائی کئی لوگ نہ میری باتوں کو سن کے کہتے ہیں ہر بریلوی ہو کہ ایسی بات کرتے ہیں اللہ میں بڑا پکا بریلوی ہوں اس کی وجہ کیا ہے میرے پاس دو دو مہرے ہیں میرے مرشدِ پیت کو تاج الشریعہ کہا جاتا تھا اور میرے مرشدِ اجازت کو رئیس العدقیہ و غیث مصطفیٰ کہا جاتا سبحان اللہ سبحان اللہ میری سنیت پہ دو دو مہرے لگی نبی کے بیٹے کی دی مہر ہے رضا کے بیٹے کی دی مہر ہے رضا کے بیٹے کی دی مہر ہے اللہ کا شکر ہے کبھی کبھی دور دیکھ کے لگتا ہے کہ ہم کہاں آئے ہیں وہ اندھیرہ کی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھی روشنی لائی کے منزل سے بہت دور ہمیں روشنی لائی کے منزل سے بہت دور ہمیں حالات ہمارے اتنے ناگفتہ بھی ہیں کہ ہم گناہگار تو ہیں لیکن احساسِ گناہ نہیں ہیں ہم خطائیں تو کرتے ہیں لیکن خطاؤں کا احساس نہیں ہم اتنے جھری ہو گئے کہ ایک ہی گناہ کو بار بار کرتے ہیں لیکن کبھی پلٹنے کا خیال نہیں لیاتا آج آنکھیں ڈھونڈتی ہیں ایسی شخصیت کو جو نگاہ ڈال کے دن صاف کرتے ہیں میں اللہ معافی خادم صاحب دعائیں کرتا ہوں ان جلسہ کرانے والوں کے لئے اس لیے نہیں کہ مجھے بلائیا میں رہو نہ رہو لیکن یہ جلسے قیامت تک ہوتے رہیں گے انشاءاللہ میرے جیسے کتنے آئے اور آ کر کے چلے گئے بڑے بڑے آئے آ کر کے چلے گئے آئے گے اور چلے جائیں گے لیکن حضور کا ذکر صبح قیامت تک ہوتا ہے بے شک بے شک یہ کسی کی موت سے رک نہیں سکتا یہ کسی کے جانے پہ ختم نہیں ہونا ہے یہ کسی کے مٹ جانے سے نہیں مٹنا ہے کیوں اس لیے کہ رب کا بات ہے جب تک خدا کی خدای کا اعلان ہوتا رکھے گا تب تک مصطفیٰ کی مصطفیٰی کا اعلان ہوتا ہے کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں لیکن آج برا نہ مانی ہے ہماری قوم جو بے روزگار لوگ ہیں اللہ اللہ اید کے سوا کچھ نہیں آتا بے روزگار تھلوے نکمے جنہیں کوئی کام نہیں ہیں وہ ایک دوسرے پہ تنقید کرنے پہلے 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 کیا ضرورت پڑیئے بھائی جو جس طرح دین کا کام کرنا ہے اسے کرنے دین مصنف مبلغ کو بخشنے تیار نہیں مبلغ مدرنس کو بخشنے تیار نہیں یہ کنڈیشن ہے ہماری حق تو تب ہو جاتی ہے جب لوگ کہتے ہیں صاحب جلسوں کا کیا نتیجہ ہے ایک بات کم برا نہ مانی اس علاقے عمل بڑا ضرورت نہیں ہے آپ کے علاقے میں بھی مدرسہ ہوگا میں سمجھتا ہوں پورے زراء لقیم پھر کے اندر بہت زیادہ پچے اگر مدرسوں میں ہوں گے تو پانچ ہزار سارے مدرسوں کی بات کرتا ہوں پانچ ہزار تک طلبہ مدرسے میں ہوں گے وہ بھی کس عیج کے آٹھ سال سے لے کر کے بائیس سال تک بس اس سے زیادہ اللہ ماشاءاللہ کوئی عمر کا ہوگا اور اتنے بھی کتنے بچے پانچ ہزار کیا ہماری قوم کے پاس پورے زلے کے اندر صرف پانچ ہزار بچے اللہ 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 نہیں بچے پچاس ہزار ہوں گے لیکن مدرسوں کو جتنے انہیں تھاما وہ پانچ ہزار باقی بچتے گئے تقریباً نوے فیصد بچے وہ کدھر جائے گے اللہ اللہ تو ایسے نوے فیصد لوگ جو مدرسے نہیں جا پاتے یا تو وہ اس وجہ سے نہیں گئے کہ ان کو حالات نے ان کا ساتھ نہیں دی اللہ یا اس لیے مدرسے نہیں گئے کہ انہیں شوق نہیں دو ہی بات جب خیال آیا تو عمر گزر چکی تھی پھر کدھر جانا تھا پھر ہم نے اپنے اصلاف کو پڑھا جب دل سیاہ ہو جاتے تھے لوگ پرشید کی چوکھٹ پہ جائے جب بندہ گناہ زیادہ کر لیتا تھا تو پھر کسی ایسے شخص کی تلاش میں نکلتا تھا جو دلوں کا ذنب دور کرے تو پھر خان کاہیں تلاش کی جاتی تھی کوئی اجمیر شریف جا کر کے ولی بنتا تھا کوئی خاجہ خودودین بختیارے کاکی کی چوکھٹ پہ جا کے گناہ دھوتا تھا کوئی نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں جاتا تھا کوئی بابا فرید کے قدموں کو پکڑتا تھا لیکن آج علمیہ یہ ہے یہ قوم گناہوں میں ڈوبی تو ہوئی ہے اس کا بھی جی چاہتا ہے شاید کوئی مل جائے کہ جو ہمارے گناہوں کو صاف کرے کوئی تو ایسا مسیحہ ہو جو دلوں کے زنگ کو دور کرے یہ قوم پہنچی گرتے پڑتے خانقاہوں میں لیکن اللہ ماشاءاللہ چند خانقاہوں کو چھوڑ کر دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہیں کسی کے دل کا علاج نہیں ہو رہا گئے جا کر کے دیکھو ایک ہی بازار لگا گئے یا تو تعویز ماندے جا رہے گئے یا دوریاں بیچی جا رہے گئے اوہ یار کوئی تو ایسا ہونا چاہیے تھا جو درد دل کو سمجھنے والا ہوتا جو حال دل کو سمجھتا وہ تمہیں خدا کا واسطہ خانقاہیں اگر خدا نے دی گئے تو یہاں بیٹھ کے تجارت نہ کرو مصطفیٰ کی امت کے ساتھ محبت کا سودا کرو جو کالے دل لے کے آئے ان کے دلوں کو لورے مصطفیٰ سے منفار کر کے دیکھے نارے تکبیر نارے رسالہ مصلقِ اعلیٰ حضرہ فیضانِ اعلیٰ حضرہ کیا کہنے بابا بابا زندہ بابا زندہ بابا ایسے لوگوں کو جو ہمارے گناہوں کی سباہی کا سبب باتیں ہاں وہ یاد رکھیے یاد رکھیے یا آپ نے بار بار سنا ہوگا اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے آج لکھا کے ڈونڈ رہی ہیں آج پریشانی آئیں بھائی میں تو آپ سے کہوں گا ہر شخص کو ایسے قبلے کی تلاش ہے جو ہاتھ پکڑ کے حضور کی چوکت تک لے کے جاتے ہر شخص کو ایسے شخص کی تلاش ہے لیکن نظریں تھنک گئیں ہیں بہت کم ملتے ہیں بہت کم ملتے ہیں میری قوم نعرہ لگاتی ہے نعرہ لگاؤ ہماری پہچانے ہم انکار نہیں کرتے لیکن نعرے سے پہلے اپنا وجود سجاؤ وجود سجاؤ اپنا کسی نے امام غزالی رحمت اللہ تعالی سے کہا تھا حضور دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں فرمایا تو چیزیں صاف کر لینا دعائیں خود بخود قبول ہونے لیں گے سبحان اللہ پوچھا گیا حضور کونسی چیزیں فرمایا پہلے زبان پاک کرنا کبھی جھوٹ نہ بولنا دوسرا رزق حلال کھانا کبھی حرام کا لقمہ نہ کھانا اگر دو کام تم نے کر لیے ہاتھ بعد میں اٹھیں گے مقبولیت کی زمانت پہلے آتے کر دی جائے بھرا نہ مانیے گا میں کھڑے ہو کے نعرہ لگاؤں مسئلہ کے عالی عدرت لیکن اسی دل میں بغض ہے اپنے بھائی کا حسد ہے اپنے سگے کا ہاں کیا وجہ ہے ہم نے سجدے تو کیے ماتے پہ کالے نشان بھی آگئے لوگوں نے کہا بڑا پکا نمازی ہے جب دیکھوں مسجد میں ملتا ہے لیکن چہروں پہ نور کیوں نہیں آیا نور سفیدی کو نہیں کہا جاتا ہے نور روشنی کو نہیں کہا جاتا ہے وہ بھائی نور کا مطلب نمازی کے یہ ہے اس کے چہرے پہ کشش دکھائی دے پھلے کالے رنگ کا کیوں نہ ہو لیکن اگر بلا لگے